بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو آج یہ تیسرا لیکچر ہے الحمدللہ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہیں کہ ہمارے اس کورس کا نام ہے وومن اون بائک آج ہم کچھ بیسک چیزوں کو سٹڈی کریں گے تو آپ نے جو میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں ہوں آپ نے ان کو غور سے سننے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو غور سے سننے کے بعد ان کو سمجھیں ٹھیک ہے ان کو اچھے سے سمجھیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ساری زندگی جب بھی بائک کو چلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم پیش نہیں کرنے پڑے گی ٹھیک ہے کوئی پرابلم آپ کو نہیں آئے گی تو اس سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں یہ موٹر بائک ہیں ٹھیک ہے اب موٹر بائک کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں نمبر ون پہ آتا ہے کلچ ٹھیک ہے نمبر ٹو پہ آتی ہے اس کی ریس بائک کی ٹھیک ہے جو کلچ ہے وہ بائک کی لیفٹ سائیڈ بے ہوتا ہے جبکہ ریس جو ہے بائک کی رائٹ سائیڈ بے ہوتا ہے جب آپ بائک پہ بیٹھتے ہیں جب آپ بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے آپ کے لیفٹ سائیڈ بے کلچ ہے اور رائٹ سائیڈ بے ریس ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بریک ہے بریک دو قسم کے ہوتی ہیں ایک ہینڈ بریک ہے جو آپ کے رائٹ ہینڈ کے پاس ہوتی ہے ریس کے ساتھ اور دوسری ہوتی ہے فٹ بریک جو آپ کے رائٹ پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اور فورت پہ آ جاتا ہے ہینڈلنگ اچھا یہ جو ون ٹو مطلب کلچ ریس بریک اینڈلنگ یہ چاروں بہت ہی اہم چیزیں ہیں اب آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ سپورس کریں کہ آپ کلچ ہے کلچ کس طرح کلچ کا بیسیکلی آپ بائیک پہ کلچ لگایا گیا ہے اس کا اوبجیکٹ کیا ہے بائیک پہ ریس کو لگایا گیا ہے اس کا اوبجیکٹ کیا ہے کب یوز کرتے ہیں کس طرح یوز کرتے ہیں بریک کس لگائی گئی ہیں کیوں لگائی گئی ہیں کب یوز کرتے ہیں اور کب یوز کرتے ہیں اور کہاں کہاں یہ یوز ہوتی ہے کیوں کونسی کنڈیشن پہ اسی طرح ہینڈلنگ ہے اچھا جی تو اب ہم سب سے پہلے کلچ کے اوبجیکٹ کو پڑھیں گے تو ویورز سب سے پہلے نمبر ون پہ کلچ بائک کا جو کلچ ہوتا اس کا اوبجیکٹ یہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نمبر ون پہ یہ آتا ہے use for apply and shift gear آپ کلچ کو پریس کرتے ہیں اس لیے کہ جب بھی آپ نے گیرز لگانے ہوتے ہیں جب بھی آپ نے بائک کے گیرز لگانے ہیں یا اس کے گیرز نکالنے ہیں تو آپ نے کلچ کو پریس کرنا ہے کلچ use کیسے ہوتا ہے کلچ کو جب ہم پریس کرتے ہیں تو وہ use ہوتا ہے آپ کو اس کا practical بھی کر کے دکھائیں گے لیکن اب بھی سمپلی تھوڑی تھیوریا پڑھیں حاکہ آپ کے جو بیسیکس ہیں وہ زیادہ اچھی ہو جائیں بیسیک نالیج ہوگا تو آپ کی بنیاد اچھی ہوگی جب بنیاد اچھی ہوگی تو آپ اچھے طریقے سے بائک کو ہینڈل کر سکیں گے کلچ کا دوسرا object کلچ کا دوسرا object یہ کہ پریس بیفور اپلائنگ بریک جب بھی آپ نے جب بھی آپ نے بریک لگانی ہے جب بھی آپ کا دل کا رہا ہے آپ روکنا چاہ رہے ہیں جب بھی آپ بائک کو روکنا چاہ رہے ہیں خود سے یا کسی وجہ سے تو آپ نے سب سے پہلے کلچ کو پریس کرنا ہے دین آپ نے بریک کو اپلائی کرنا ہے کیا کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے بریک لگانی ہے تو بریک لگانے سے پہلے بیفور بریک لگانے سے پریس بیفور اپلائنگ بریک بریک لگانے سے چاہے فوٹ بریک ہے یا ہینڈ بریک ہے دونوں میں سے کوئی بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کلچ کو پریس کرنا ہے یہ دوسرا object ہے اور نمبر تھرڈ پہ آجاتا ہے ان کیس آف ایمرجنسی اور امبیلنس یا انسٹیبیلیٹی جب بھی آپ بائک چلا رہے ہیں یا چلا رہے ہیں تو اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بائک آپ کی امبیلنس ہے ٹھیک ہے آپ کی بیلنس جو بیلنس ہے آپ کا نہیں برقرار رہے ہیں بائک رائٹ یا لیفٹ ہو رہی ہے فوراں سے کلچ کو پریس کریں اور بریک لگا دیں یہ نہیں کہ آپ نے بائک کو لیا جانا ہے آپ فوراں سے کلچ کو پریس کریں گے بریک لگائیں گے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ بگنرز ہیں جب آپ ٹریننگ لے رہے ہیں آپ کو فیل ہو رہا ہے جیسی آپ کو مطلب ایک سے دو میٹر آپ دور گئے ہیں جیسی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ سے بائک بیلنس نہیں ہو رہی بار بار آپ پاؤں نیچے لگا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا فوراں سے کلچ پریس بریک اچھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سے دو منٹ یا ایک سوری ایک سے دو منٹ نہیں بلکہ کچھ سیکنڈز کا مارجن ملتا ہے جیسی آپ کو کچھ سیکنڈز کا مارجن ملتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک پوزیٹیو فورس ملتی ہے آپ ٹھیک ہے جب پوزیٹیو فورس ملتی ہے تو وہ آپ کو بوسٹ کرتی ہے جیسی وہ آپ کو بوسٹ کرے گی تو آپ میں کانفیڈنس تھوڑا سا بڑھے گا یہ ضروری ہے جیسی آپ کو آپ ٹریننگ لے رہے ہیں آپ کا بیلنس نہیں ہے ٹھیک ہے آپ فورن سے کلچ پریس کریں بریک لگا دیں ٹھیک ہے اب بھی تو فیل وقت جو چیزیں آپ کو میجر بتا دی ہیں کلچ کا جو اوبجیکٹ ہے اوک ہے کہ جب بھی آپ نے گیر لگانے اور گیر یہ آپ یاد رکھیں گیر چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو سیونٹی ہوتی ہے سیڈی سیونٹی اس میں فور گیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی سیڈی سیونٹیز ہیں ہمیں فور گیرز ٹھیک ہے تو جو مطلب آپ کے اس میں یہ ہوگا کہ فور گیرز ہوتے ہیں جو چاروں گیرز ہیں جو آپ نے اگر لگانے تو آگے کو پریس کریں گی اور اگر نکال لیں تو پیچھے سے پریس کریں گے تو گیر نکل جائیں گے اس کا بقاعدہ تو اس کے ساتھ میں آپ اس کے بعد ریس کا بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کو نمبر سیکنڈ پہ ریس ریس یا ایکسی لیٹر بھی سے بولتے ہیں یہ بائک کی رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے جیسے آپ بائک کے اوپر بیٹھتے ہیں تو بائک کے رائٹ سائیڈ پہ ریس ہوتی ریس ہم دیتے ہیں اس لیے تاکہ بائک کی جو سپیڈ زیادہ ہو سکے یعنی بائک زیادہ تیز چل سکے اور سیکنڈ یہ کہ آلسو وہ انکریز اور ڈیکریز ریس اکارڈنگ ٹو گیر جیسے آپ نے فرسٹ گیر لگانا ہے تو اس کی ایک ریکوائر منٹ ہوتی ہے مطلب آپ کو میں اس طرح سمجھ دیتا ہوں کہ جب فرسٹ گیر لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 20 km پر آر کی سپیڈ چاہیے ہوتی ہے جیسے آپ سیکنگ گیر لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ 40 km چاہیے اسی طرح 3rd گیر پہ 60 اور اسی طرح 4th km پر آر کی سپیڈ ہوتی ہے جیسے آپ گیر چینج کرنا ہے جیسے آپ گیر کو چینج کرنا ہے تو آپ ریس دینی پڑے گی ہم ریس کو بڑھاتے ہیں اب جس طرح آپ 3rd گیر پہ جا رہے ہیں آپ 60 سپیڈ چاہیے km پر آر تو آپ سپیڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو 3 گیر جب آپ اپلائی کرتے ہیں 3rd گیر تو آپ کو زیادہ سپیڈ چاہیے اس لئے آپ جو ریس ہے بائی کی بڑھانی بڑھے گی اب جیسے آپ 2nd گیر پہ آتے ہیں 4th سے 1st پہ آتے ہیں تو آپ ریس decrease کرنے پڑے گی کم زیادہ سے next day level 4 پہ یہ نہیں کہ آپ کو ایک ہفتہ ہو گیا اور آپ 1 سے start لے رہے ایسے بالکل نہ کریں یہ آپ کی sincerity کو show نہیں کرتا اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو آپ بار بار پوچھیں وہ بتانے کے لئے میں آپ کے پاس موجود ہوں ٹھیک ہے اس کے بریک ہم کب یوز کرتے ہیں کہ پہ یوز کرتے ہیں اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے وہ یوز بریک ٹو سٹوپ بائک یہ ساری چیزوں کا ایک جواب ہے کہ ہم ہم بائک چلا رہے ہیں ہماری بائک چل رہی ہے ہم کسی گلی کے کورنر پہ آتے آگے سے بریک ٹھیک ہے بگنر لیول پہ ہمیشہ فوٹ بریک یوز کرنی چاہیے اور اسی طرح اگر آپ ہائیوے پہ جا رہے ہیں یا کوئی بھی انسیڈنٹ ہونے کا اندیش ہے اللہ نہ کرے اور اگر اس کے علاوہ آپ کا وہ ہی بات آگی اگر بائک بیلنس میں نہیں آپ ڈار بائک کو روکنے کے لیے بریک کا استعمال کیا جاتے ہیں جی اب آپ کا حضرت ہے جی نمبر فور پہ ہینڈلنگ بائک کو ہینڈلنگ کرنی مطلب کہ ہینڈلنگ مینز کہ جو آپ کا بائک ہینڈل ہے اس کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے اس کو اگر آپ نے ترن لینی ہے تو ٹرن کس حساب سے لینی ہے کتنی مطلب ہینڈلنگ کے لیے آپ کتنا ہینڈل کو موڑنا ہے بگنی لیول پہ کتنا موڑنا ہے ٹھیک ہے ایکسپورٹ لیول پہ سمجھ جائیں گی ہینڈلنگ کے لیے بیلنس یا ہینڈلنگ ایک ہی چیز ہے اگر آپ بائی سائیکل چلاتے ہیں چلاتی ہیں تو اس سے آپ کی ہینڈلنگ بہتر ہو سکتی ہے آپ نے اپنی بائی کو سیدھا رکھ ہے سیدھا رکھ ہے جب آپ سٹریٹ وے پہ جا رہی ہیں سیدھے سے مراد آپ ازیوم کریں آپ کو یہ ابھی بھی بتا دیتا ہوں اور بعد میں بھی فکر نہ کریں آپ بس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھا کریں سمجھانا میرا کام ہے آپ کا کام ہے جس ویڈیو کو دیکھ دیکھ بائی کیا ہے بائی سپوس کر لیں سیدھے جا رہے ہیں سیدھا لے سٹریٹ لائن میں سپوس کر بائیک کا جو ہینڈل ہے نائنٹی ڈگری بے اچھا آپ نے یہ چیز مدد نظر رکھ ہے جب بائیک چلائیں تو سیدھی چلائیں کسی کھلی جگہ پہ چلائیں کیونکہ آپ ابھی بگنرز ہیں کسی گراؤنڈ میں لے کے جائیں بائیک کو اس کو پہلے سیدھا چلائیں جب آپ سیدھا چلائیں تو اسی دوسرا چکر بھی بلکل ایسی لینا اچھا جو اس میں ضروری سمجھ نیوالی ہے جب آپ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جب آپ نے ٹرن لینا ہے ظاہری بات ہے جب آپ سیدھے جا رہے ہیں نائنٹی ڈگری پہ آپ مرنا بھی تو ہے پھر واپس آنا ہے ایک راؤنڈ لینا ہے دوسرا لینا ہے تیسرا اچھا یہ آپ جب ٹرن لینا ہے اس یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں تو اس کے بعد کلچ کو اس لئے پریس کیا جاتا ہے ٹرن لیتے ہوئے تاکہ اگر آپ جب ٹرن لیں تو آپ کا جو رائٹ ہینڈ اپس کا ریس پہ کوئی افیکٹ نہ آئے اگر افیکٹ آ بھی جائے تو ریس اگر زیادہ ہو تو کلچ اگر پریس کیا ہوگا تو کلچ اگر پریس کلچ پہ اگر آپ کا ہاتھ ہوگا تو آپ ایزی لی کلچ کو پریس کر کے بریک لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس لئے جب بھی ٹرن لینا ہے تو کلچ کو لازمی پریس کرنا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی جی تو آج ہم نے پڑھا ہے کلچ ریس بریک اینڈ ہینڈلنگ مزید ان پہ ہم بات کریں گے ساتھ میں پریکٹیکل بھی کریں گے تاکہ آپ کو ہر چیز کلیر بھی ہو یہ نہیں کہ آپ تھیوری پڑھتے جائیں اور آپ کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ اسے آپ میں کوئی سوا شاید رہ بھی گیا ہو یا کوئی میرے سے رہ گیا تو آپ پوچھ لیجئے گا تو ویسے میں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو مکمل جو ہے نا بریفنگ دوں کہ بائیک کو کس طرح چلانا ہے بس آپ یہ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اچھے سے سنسیریٹی کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھ لیں اگر آپ واقعی بائیک چلانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ